اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی بربرک ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرشن کے بٹن کو پریس کریں اور بیل ایکن کو دبانا مت بھولیں آئیے چلتے ہیں اپنے بکی حیثے کی طرف کرتا ہوں تمہاری طرح لوگوں کی کمائی لوٹ کر حرام نہیں کھاتا سردار کا ہاتھ بے اختیار سٹین گن پر چلا گیا دوسرے ڈاکووں نے ریفلیں میری گردن کے ساتھ لگا دی ایک ڈاکو نے چیک کر کہا سردار ہمیں کیوں روک رہے ہو اس آدمی نے تمہاری بیجزتی کی ہے سردار نے ہاتھ بلند کر دیا اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولا ارے نہیں رہے نہیں کیوں نہاک خصہ ہوتے ہو ارے یہ بہادر آدمی ہے اتنے میں باہر ریفلوں کے فائر کے تین چار دھماکے ہوئے اور ایک ڈاکو گھبرا کر اندر داخل ہوا سردار پولیس نے ہمیں گھیرے میں لے لیا ہے سارے ڈاکو بار روم کے اوپر واری گیلری میں جا کر چھپ گئے سردار کو اوپر گیلری میں جانے کا موقع نہ مل سکا کیونکہ پولیس کے سپاہی کی آبادے بار روم کے دروازے کے قریب آ گئی تھی ڈاکووں کا سردار دوڑ کر دیوار پر گرے ہوئے بھاری پردے کے پیچھے چھپ گیا پولیس اندر آ گئی چھے سات مسلح سپاہی تھے ایک درمیانے قد کا پولیس انسپیکٹر پرستول ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا میں کاؤنٹر پر گریٹا کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ ہی کاؤنٹر کے سارے لڑکے فرار ہو چکے تھے پولیس انسپیکٹر نے مجھ سے پوچھا تم یہاں کام کرتے ہو جی ہاں میں نے کہا پولیس انسپیکٹر نے پوچھا یہاں ڈاکو آئے تھے وہ کہاں گئے میں نے گریٹا کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ تم خاموش رہنا میں نے کہا ڈاکو آئے تھے کاؤنٹر کا سارا کیش لے کر اسی دروازے سے باہر بھاگ گئے ہیں پولیس انسپیکٹر نے سپاہیوں سے کہا وہ رنگا پت باؤنی کی طرف گئے ہوں گے انہیں جنگل میں گسنے سے پہلے ہی پکڑ لو چلو جلدی حرام کرو اور پولیس انسپیکٹر پولیس کی ساری گارت کو لے کر بار روم کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا پولیس کے جانے کے بعد بار روم میں سنناٹا سچھا گیا ایک ایک کر کے سارے ڈاکو گیلری سے اتر کر نیچے آ گئے ڈاکووں کا سردار بھی پردے کے پیچھے سے نکل کر میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا سب ڈاکو حیرززہ ہو کر مجھے دیکھ رہے تھے کہ ابھی تو یہ آدمی ان کے ساتھ مرنے ماننے پر اترا ہوا تھا اور اب انہوں نے پولیس سے بچا لیا ڈاکووں کا سردار تہتین آمیز نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا گریٹا بھی حیرام تھی کہ میں نے ایسا کیوں کیا سردار نے آگے بڑھ کر میرے کندے پر ہاتھ مارا اور بولا ارے تو نے تو مجھے خرید لیا ہے میرا نام تور خان ہے میں ست پڑا کا سب سے بڑا ڈاکو ہوں کبھی کوئی کام پڑے تو میرے پاس آ جانا میں چھمپا دت کے جنگلوں میں تمہیں کہیں نہ کہیں مل جاؤں گا ڈاکووں کے سردار نے اپنی زمرت کی انگوٹی اتار کر مجھے دی اور کہا یہ لے اسے اپنے پاس رکھ لے یہ تور خان کی دوستی کی نشانی ہے پھر اس نے ڈاکووں سے کہا اس طرف سے نکل چلو سارے ڈاکو چشم و ذن میں بار روم سے غائب ہو گئے بار روم ایک بار پھر خالی ہو گیا گریٹا نے اتمنان کا سانس لیا اس نے مجھ سے پوچھا تم نے ڈاکووں کو پکڑوایا کیوں نہیں میں نے ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ کہا پتہ نہیں کیوں مجھے ڈاکو لوگ شروعی سے بڑے اچھے لگتے ہیں بس اس لیے میں نے انہیں نہیں پکڑوایا اتنے میں بار روم کے سٹاف کے دوسرے لوگ بھی جو چوہوں کی طرح ادھر ادھر دپکے ہوئے تھے باہر نکل آئے گریٹا نے مجھ سے کہا تم ڈاک بنگلے کی لابی میں جا کر بیٹھو اسی دوران ڈاک بنگلے کے ہوتل کا دوسرا سٹاف اور گارڈ بھی گھبرائے ہوئے بار روم میں آ گئے اور پوچھنے لگے کہ ڈاکووں نے کسی کا خون تو نہیں کیا گریٹا نے کہا نہیں صرف کیش لے گئے ہیں میں بار روم سے باہر نکل گیا تھا باہر ایک جانب چھوٹی سی دلان تھی جہاں کچھ آرام در کرسیاں اور میزے لگی تھی سامنے ایک کاؤنٹر تھا جہاں صرف ایک بڑا شخص ہوتل کے سٹاف کی وردی پہنے کسی کو فون کر رہا تھا ڈاکو فرار ہو گئے تھے پولیس ان کا پیچھا کر رہی تھی نہیں نہیں کسی سے نہیں جی ہاں وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اوپر سے کچھ سیاہ قسم کے لوگ بھی نیچے آ گئے تھے اور معلوم کر رہے تھے کہ یہ فائرنگ کی آواز کیسی تھی میں لاؤبی کے کونے میں دی ہوئی زمرد کی انگوٹھی میں نے جیب سے نکالی اور اسے غور سے دیکھنے لگا مجھے قیمتی پتھروں کی بالکل پہچان نہیں تھی صرف یہ معلوم تھا کہ سبز رنگ کے پتھر کو زمرد کہتے ہیں میں نے انگوٹھی دوبارہ اپنی جیب میں رکھ لی ڈاک بنگلے کا محول پھر سے نارمل ہو گیا تھا لوگ آنے جانے لگے تھے بار روم کی طرف بھی بیئر وغیرہ سے دل بھیلانے والے شوکین جانے لگے تھے لابی میں کچھ لوگ بیٹھے چائے وغیرہ پی رہے تھے میں ویسے بھی اپنے آپ پر حیران تھا کہ این وقت پر میں نے ڈاکوں کو کیوں بچا لیا لیکن خوش بھی تھا کہ مجھے ڈاکوں شروع سے ہی اچھے لگتے ہیں چوری تو گھٹیا کام ہوتا ہے ڈاکوں چوروں کے مقابلے میں بھادر و مختلف لوگ ہوتے ہیں یہ گریبوں کو نہیں لوٹتے پھرتے یہ صرف دولت مند لوگوں کے یہاں اس کے علاوہ مجھے سردار تور خان اچھا لگا تھا اگر وہ ہلکے کردار کا آدمی ہوتا تو جس طرح میں نے اس کے ساتھ ہی کو مارا تھا اور ادموع کر دیا تھا تو وہ مجھے نیاتہ ہونے کے باوجود گولی مار دیتا اس نے بہادری کا ثبوت دیا اور ایسا نہیں کیا بلکہ میری بہادری کو پسند کیا پولیس کے آنے پر ڈاکوں جب گیلری میں جا کر چھپ گئے تھے تو انہوں نے وہاں پوزیشنل لے لی تھی اور اگر پولیس انہیں پکڑنے کی کوشش کرتی تو وہاں میدان جنگ کا منظر برپا ہو جاتا مگر میں نے انہیں خون خرابے سے بچا لیا تھا جب مجھے لاؤبی میں بیٹھے آدھا گھنٹہ گزر گیا تو میں نے چائے موگوا لی چائے پیتے ہوئے گریٹا کا انتظار کرنے لگا آخر گریٹا آ گئی آتے ہی بولی آئیم سوری مجھے دیر ہو گئی تم ایسا کرو راک بنگلے سے باہر نکل کر شبے کی طرف جو سڑک جاتی ہے اس پر چلتے جانا شہر سے پہلے اس سڑک پر ایک پکڈنڈی نکل کر نارگل کے درخت کی طرف جاتی ہے ان درختوں کے پیچھے تمہیں کچھ مکان نظر آئیں گے وہاں ہمارا مکان ہے اس کا نمبر 105 ہے اس کے برامدے میں بانس کی ارامدہ کرسیاں پڑی ہیں میں اپنی ممی کے ساتھ اسی مکان میں رہتی ہوں مجھے اپنا نام بتا دو میں ممی کو فون کر دیتی ہوں تم ہی نے اپنا نام بتانا وہ تمہیں نصیب کر لیں گی میں نے گریٹا کو اپنا نام بتایا گریٹا نے ایک چٹ پر اپنا نام لکھ کر چٹ مجھے دے دی اور کہا یہ چٹ میری ممی کو دے دینا میں کچھ دیر بعد آؤں گی اوکے میں نے کہا اوکے اس نے چٹ جیب میں رکھ لی گریٹا بار روم کی طرف چلی گئی میں ڈاگ بنگلے سے نکل کر شہر کی طرف جاتی سڑک پر چل پڑا کافی آگے جا کر سڑکدائیں جانب ایک پگڈنڈی سی نکلتی تھی رات کی تاریخ کی چھا چکی تھی وہاں کوئی روشنی وغیرہ نہیں تھی لیکن پگڈنڈی صاف نظر آ رہی تھی اور دور فاصلے پر ناریل کے درختوں کے پیچھے کچھ مکانوں کی روشنیاں بھی دکائی دے رہی تھی میں پگڈنڈی پر چل پڑا ناریل کے درختوں کے کافی جھونت تھے مکانوں کے پاس آ کر رک گیا یہ ڈھلوان چھتوں والے لکڑی کے کیبن نومہ مکان تھے ہر مکان کے آگے برامدہ تھا سیڑیاں اوپر برامدے کو جاتی تھی مکان کے باہر روشنی ہو رہی تھی گریٹا نے اپنے گھر کا نمبر ایک سو پانچ بتایا تھا کسی مکان کے اندر سے فلمی گانوں کی آواد آ رہی تھی میں ایک مکان کے سامنے جا کر رک گیا میں نے ذرا آگے ہو کر برامدے کے سیتون کے ساتھ لگی ہوئی نمبر پلیٹ کو دیکھا روشنی میں میں نے دیکھا کہ یہ 104 تھا اس کا مطلب تھا کہ 105 کا مکان آگے تھا دوسرا مکان بھی چند قدموں کے فاصلے پر تھا دوسرے مکان پر خموشی چھائی ہوئی تھی برامدے میں بھی روشنی تھی اور برامدے میں سے ایک کمرے کی روشنی بھی نظر آ رہی تھی میں نے آگے بڑھ کر مکان کا نمبر پڑھا یہ 105 نمبر ہی تھا یہی گریٹا کا مکان تھا میں نے کال بیل بجا دی مجھے گھنٹی کی دبی ہوئی آواز سنائی دی دوسری دفعہ گھنٹی بجانے پر ایک بوڑی ملازمہ نے باہر آ کر پوچھا کون ہے اتنے میں بھاری بدن کی ایک ادھیر عمر عورت باہر آ گئی اس نے انگریزی گون پہن رکھا تھا اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے میں نے اسے اپنا نام بتایا اور میں نے جیب سے گریٹا کی چٹ نکال کر اس خاتون کو دے دی اس نے چٹ کو روشنری میں پڑھا اور ملازمہ تھے کہا چلو تم جا کر چاہے تیار کرو اور مجھ سے کہنے لگی اندر آ جاؤ سنی سنی سے مراد یعنی بیٹا میں اس کے پیچھے پیچھے مکان میں داخل ہو گیا سادہ سادرمیان تبکے کے عیسائی گھرانے کا مکان تھا ڈرینگ روم بڑے سلیکے سے سجایا گیا تھا سادہ سا فرنیچر تھا دیوار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی تصویریں لگی تھی گریٹا کی ممی مجھے دوسرے کونے والے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا لوہے کے پلگ پر گردے کے اوپر چادر بچھی ہوئی تھی اوپر مچھے دانی لگی تھی پنکہ چل رہا تھا پلنگ کے پاس دو کورسیاں رکھی تھیں جن کے درمیان ایک چھوٹی سی باس کی تپائی پر ایشے پڑا ہوا تھا باہر درختوں کی طرف کھلنے والی کھڑکی پر باریک جالی دار پردہ گرا ہوا تھا گریٹا کی ممی کہنے لگی باتروم کمرے کے ساتھ ہی ہے تم یہاں آرام کرو میں تمہارے لئے چائے بھیجوا دیتی ہوں گریٹا نے مجھے فون کر دیا تھا وہ بھی آج جلدی آ جائے گی تم کھانے میں کیا پسند کروگے ہم نے تو مچھلی بنائی ہے میں نے کہا میڈم جی مجھے بھی مچھلی پسند ہے یہی ٹھیک رہے گی گریٹا کی ممی چلی گئی کوئی دیر کے بعد ملازمہ چائے میز پر رکھ کر چلی گئی میں ہلکہ ہلکہ گھونٹ بھر کر چائے پینے لگا تھوڑی دیر کے بعد گریٹا بھی آ گئی وہ مکان میں داخل ہونے کے بعد اپنی ممی کو کچھ کہہ رہی تھی اس کی آواز میرے کانوں کو سنائی دے رہی تھی پھر وہ میرے پاس کمرے میں آ گئی کہنے لگی بس یہ ہمارا چھوٹا سا مکان ہے میں نہیں چاہتی تھی کہ تم ڈاک بنگلے میں رات بسر کرو تمہیں بھوک ضرور لگی ہوگی مجھے بھی بھوک لگی ہے بس تھوڑی دیر میں کھانا تیار ہو جائے گا کھانا ہم نے ایک دائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھایا گریٹا کی ممی نے بڑی مزیدار مچھلی بنائی تھی سفید چاول ساتھ اور سالات بغیرہ تھا ایک سوئیڈ ڈیش بھی تھی کھانے کے بعد گریٹا میرے ساتھ کمرے میں آ گئی کہنے لگی ایک ٹرین مو اندھیرے گنج باسودہ سے ممبئی کو جاتی ہے دوسری ٹرین دن کے گیارہ بجے چلتی ہے یہ دوسری ٹرین پرسنجر ہے تمہیں جو ٹرین مناسب لگے تم اس میں سوار ہو سکتے ہو سیڑ ستار کو میری طرف سے سلام کہنا میں نے خط پڑھ لیا ہے اس کے بارے میں تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتی میں نے کہا میں اس بارے میں کچھ پوچھنا بھی نہیں چاہتا باقی میں مو اندھیرے والی ٹرین ہی پکڑوں گا اس کا صحیح ٹائم کیا ہے گریٹا نے کہا وہ صبح سوار چار بجے یہاں پہنچتی ہے اور صرف پانچ سات منٹ سٹاپ کرتی ہے اور پھر آگے نکل جاتی ہے میں نے کہا میں صبح ساڑھے تین بجے یہاں سے نکل جاؤں گا کیا راستے میں مجھے کوئی سواری مل جائے گی گریٹا نے کہا یہاں سے گنج باسودہ کا سٹیشن زیادہ دور نہیں ہے مگر تمہیں چوک میں سے کوئی نہ کوئی ٹیکسی ضرور مل جائے گی صبح صبح راک بنگلے کی طرف بھی آٹھوں رکشہ اور ٹیکسیاں وغیرہ آتی جاتی ہیں کہ کسی مسافر نے صبح کی گاڑی نہ پکڑنی ہو میں تمہیں صبح رخصت نہ کر سکوں گی تم جاتی دفعہ ملازمہ کو بتا دینا وہ دروازے کے پاس ہی سوتی ہے اس رات کو میں ٹھیک طرح سے نہ سو سکا اس خیال سے کہ میں نے صبح صبح اٹھنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد میری نیت کھل جاتی تھی جب میری گھڑی نے رات کے سوہ تین بجائے اور کمرے سے نکل کر میں مکان کے دروازے پر آیا تو ایک چار پائی پر بوڑی ملازمہ سو رہی تھی میں نے ملازمہ کو جگا کر کہا بی بی میں جا رہا ہوں مکان کا دروازہ بند کر لینا اور میں گریٹا کے مکان سے نکل کر ریلویل سٹیشن کی طرف چل پڑا چوک میں مجھے ٹیکسی مل گئی جس نے مجھے سٹیشن پر پہنچا دیا ابھی صبح نہیں ہوئی تھی آسمان پر اجالہ نمودار ہو رہا تھا سٹیشن پر مسافروں کا کافی رشت تھا رشت کو دیکھ کر مجھے اتمنان ہوا میں مسافروں میں گھس کر ایک طرف بیٹھ گیا گاڑی آئے تو دوسرے مسافروں کے ساتھ میں بھی سوار ہو گیا ٹکٹ میں نے جاتے ہی لے لیا تھا ٹرین دیکھتے دیکھتے سٹیشن اور گنج باسودہ کے شہر سے نکل گئی بڑی تیز رفتار ٹرین تھی اس نے دوسرے دن رات کے نو بجے کے قریب ممبئی پہنچا دیا سٹیشن سے میں نے سیڑھ ستار کو فون کیا میں نے اسے مختصر الفاظ میں کہا ریسٹ ہاؤس پہنچ جاؤ میں آٹو رکشہ لے کر ستار کے ریسٹ ہاؤس میں آ گیا یہاں میرے کچھ کپڑے ایک علماری میں پڑے تھے میرے آتے ہی غسل کیا اور کپڑے تبدیل کیے اتنے میں ستار کا فون آ گیا انہوں نے کہا میں دس منٹ میں پہنچ رہا ہوں میں نے پوچھا آمیر کہاں ہے یہاں ریسٹ ہاؤس میں تو نہیں ہے سیڑھ ستار نے کہا میں آ کر بتاتا ہوں اور انہوں نے فون بند کر دیا مجھے آمیر کے بارے میں کچھ تشویش ہوئی کہ وہ کہاں غائب ہو گیا تھا دس پندرہ منٹ کے بعد سیڑھ ستار بھی آ گیا اس نے آتے ہی پوچھا میرا لفافہ گریٹا کو پہنچا دیا تھا بلکل پہنچا دیا تھا گریٹا نے آپ کو سلام کہا تھا میں رات اس کے مکان پر ہی رہا ہوں صبح کی ٹرین پکڑ کر مومبئی پہنچا ہوں سیڑھ ستار بولے اب مجھے اتنینان ہو گیا ہے یہ بتائیے کہ آمیر کہاں چلا گیا ہے میں نے پوچھا سیڑھ ستار کہنے لگے بات یہ ہے کہ کاغل پر لڑائی تیز ہو گئی ہے وہاں سے مجھے پیغام ملا تھا کہ آپ کو اور آمیر کو فوری توڑ پر یہاں بھی دیا جائے میں نے آمیر کو تو روانہ کر دیا وہ آج صبح ہی گیا ہے اب ایسا کرو تم بھی صبح روانہ ہو جانا میں نے کہا آمیر کو اکیلا نہیں جانا چاہیے تھا اسے میرے انتظار کر لینا چاہیے تھا سیڑھ ستار نے کہا کاغل میں جنگ کی شدت کا سن کر آمیر سے رہا نہیں گیا کہنے لگا جب آپ آئیں تو وہ آپ کو بتا دیا جائے میں ابھی جاتا ہوں میں اسے کیسے روک سکتا تھا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کدا کرے وہ خیزیت کے ساتھ سری نگر پہنچ جائے میں نے سیڑھ ستار کو یہ بالکل نہ بتایا کہ گریٹا کے ڈاک بنگلے میں میری ملاقات ایک مشہور ڈاکو تور خان سے ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی اس کی ضرورت بھی نہیں تھی رات ستار سیٹ کے ریسٹ ہاؤس میں بسر کرنے کے بعد لگلی روز صبح صبح میں سری جنگر کی طرف روانہ ہو گیا میرے پاس سوہ ڈھائی سو تین سو روپے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا نہ کوئی پسٹول نہ کوئی کمانڈو چاکو تھا بس میں ایک پتلون کمیز اور جیکٹ میں ہی سفر کر رہا تھا میں بڑی بے خوفی کے ساتھ اب دشمن کے ملک میں سفر کر رہا تھا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اب مجھے ان علاقوں میں بڑا وسیطر تجربہ ہو گیا تھا میں انٹیلیجنس کے آدمی کو دور سے ہی پیچان سکتا تھا صرف یہ ہے کہ بڑے شہروں کے لاری اڈے یا ریل ویسٹریشن پر پہنچ کر ہم محتاط ہو جاتے ہیں وہ بھی صرف اسی وقت تک جب تک کہ وہ سٹریشن یا لاری سے باہر نہیں نکلتے ہم اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ جب سے بھارت نے کارگل کی پہاڑیوں میں گولہ باری شروع کی تھی مجاہدین بھارتی فوج کی گولہ باری کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے اور بھارت سرکار نے بھارت کے ہر شہر میں سی آئی ڈی کو لٹ کر دیا تھا شمالی بھارت کے ہر بڑے شہر کے ریل ویسٹریشن پر انٹیلیجنس کے آدمی مکھیوں کی طرح پن بھناتے پھر رہے تھے مجھے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ممبئی اسٹریشن سے ہی سینٹرل انٹیلیجنس کے چار آدمی اس ٹرین میں سوار ہو گئے ہیں جس ٹرین میں میں سفر کر رہا تھا میں نے ممبئی سے امرسط تک کا انٹر کلاس کا ٹکٹ لیا تھا میں انٹر کلاس کے ڈبے میں بیٹھا تھا اس ڈبے میں بھی کافی رشت تھا اتفاق سے انٹیلیجنس کا ایک آدمی میرے ڈبے میں سوار ہو گیا تھا مجھے اس کی خبر نہیں تھی میں بلکل کسی بھارتی باشندے کی طرح بے خوفی سی سفر کر رہا تھا صرف بڑے سٹریشن پر مہتات ہو جاتا تھا انٹیلیجنس کا جو آدمی میرے ڈبے میں سوار ہوا تھا وہ درمیانی عمر کا بڑا مسکین و صورت والا ہندو لالا تھا وہ شکل سے ہی بیمار اور درماندہ سا لگتا تھا اس نے خدر کا کرتا اور پجاما پہن رکھا تھا اوپر ایک پرانی واسکٹ تھی آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا ہوا تھا ہاتھ میں پلاسٹک کا تھیلہ تھا جو اس نے اپنے گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا اور دھیاتی آدمی کی طرح ڈبے میں بیٹھی سواریوں کو موٹھا کر کبھی کبھی دیکھ لیتا تھا لیکن حقیقت میں وہ بڑی ایار و تجربے کار نظریں بڑے گوڑ سے ایک ایک مسافر کا جائزہ لے رہی تھی اس کی نظریں مسافروں کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے ڈبے کے کونے والی سیٹ پر بیٹھے میرے چہرے پر آ کر رکھ گئی انٹیلیجنس کے آدمی کی تجربہ کار نظروں نے اسے بتایا کہ یہ آدمی مشکوک ہے یہ سے کیسے پتا چلا اس بارے میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے بس یہ اس شخص کا 20-25 سالہ چہرہ شناسی کا تجربہ تھا اس وقت میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا کھڑکی کے باہر اندھیہ رہا تھا ٹرین کسی جنگل سے گزر رہی تھی انٹیلیجنس کے آدمی نے بڑے گوڑ سے میرے چہرے کے دیکھنے کے بعد دوسری طرف مو کر لیا تھا اسے مجھ میں کوئی ایسی بات دکھائی دی تھی جو ڈبے کے دوسرے کسی مسافر میں نہیں تھی وہ کیا بات ہے اسے انٹیلیجنس کا آدمی ہی سمجھ سکتا ہے اس مشاہدے میں اس کی زندگی کا تویل تجربہ کار فرما تھا مجھے بالکل خبر نہیں تھی کہ میں اسی ڈبے میں سفر کرتے ہوئے انٹیلیجنس کے آدمی کی نظروں میں آ گیا ہوں ٹرین چھوڑ مچاتی سیٹی بجاتی اور تاریخ اندھیر جنگلوں میں سے گزر رہی تھی ابھی رات کا پہلا پہر ہی تھا یہ کوئی ساتھ ساڑھے ساتھ کا ٹائم ہوگا کوئی بڑا شہر آ رہا تھا ٹرین کی رفتار ہلکی ہو رہی تھی یہ برہانپور کا سٹریشن تھا جو اب بڑے جنگشن کی شکل اختیار کر چکا تھا یہاں ایکسپرس ٹرین بھی کافی دیر تک رکھتی تھی جیسے ہی برہانپور کے سٹریشن پر گاڑی رکھی انٹیلیجنس والا دھیر عمر مسکین صورت والا آدمی ڈبے سے اتر گیا ڈبے سے باہر نکلنے کے بعد وہ سیدھا سٹریشن ماسٹر کے کمرے سے باہر بیٹھے پولیس کانسٹیبل کے پاس جا کر اس سے بڑے خفیہ انداز میں باتیں کرنے لگا پولیس والے کے کان میں کچھ خسر پسر کر کے انٹیلیجنس کا آدمی باہر چلا گیا پولیس کانسٹیبل فوراں سیکنڈ کلاس کے ویٹنگ روم میں گھز گیا باہر نکلا تو اس کے ساتھ ایک پولیس انسپیکٹر اور تین سیپاہی تھے اسی دھا اسی ڈبے کی طرف بڑے جس میں میں سوار تھا میں آنے والی مصیبت سے بلکل بے خبر بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا جیسے ہی میں نے پولیس کی پوری گارت کو دبے میں داخل ہوتے دیکھا میرا دل دھڑک اٹھا میری ہیس نے مجھے آنے والے خطرے سے خبردار کر دیا مگر اب دیر ہو چکی تھی پولیس انسپیکٹر سیدھا میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اس نے مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو میں نے اتنی دیر میں اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا میں نے عام مسافروں کی طرح بے نیادی سے کہا امیر سر جا رہا ہوں اس نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو میں نے جواب دیا ممبئی سے آ رہا ہوں امیر سر کس کے پاس جا رہے ہو اس نے سوال کیا میں نے کہا وہاں کام کی تلاش میں اپنے ایک دوست شانتی سروپ کے پاس جا رہا ہوں جس کی حال بزار میں انگریزی دوائیوں کی دکان ہے اب میں پوری طرح ہوشیار ہو گیا تھا اور انسپیکٹر کے ہر سوال کا جواب بغیر کسی گبراہت کے دے رہا تھا انسپیکٹر نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے بس یہاں مجھ سے تھوڑی گلتی ہو گئی میں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے بجائے ہندو ظاہر کر دیا اور کہا میرا نام جگدیش ہے ممبئی میں اپنے اکل کے پاس رہتا ہوں ان کی لیمنگٹن روڈ پر کتابوں کی دکان ہے انٹیلیجنس والے نے پولیس کانسٹیبل کو بتا دیا تھا کہ یہ آدمی مشتبہ ہے اور ٹرین سے اتار کر اس کی پوچھ گچھ کرنی بہت ضروری ہے سینٹر انٹیلیجنس کے آدمیوں کو انہنگامی حالات میں بڑے اختیارات ملے ہوتے ہیں اور وہ جس چکس کو چاہے اسے پوچھ گچھ کے لیے پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں ان کے حکم کو پولیس ٹال نہیں سکتی تھی پولیس انسپیکٹر نے مجھ سے کہا ذرا ٹرین سے اتر کر ہمارے ساتھ آ جاؤ میں نے بڑے اعتماد سے پوچھا کیوں کیا بات ہے میں نے کون سا جرم کیا ہے پولیس انسپیکٹر بولا بابو میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ میرے ساتھ آ جاؤ بس آ جاؤ نہیں تو مجھے مجبوراً اپنے سپائیوں کی مدد لینی پڑے گی میں سمجھ گیا تھا کہ ناغہانی مصیبت نازل ہو گئی ہے اب اس مصیبت سے بچاؤ کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ اس انسپیکٹر کی بات مان لی جائے اور اس کے بعد اس کو یقین دلانے کی کوشش کی جائے کہ میں بے ضرور مسافر ہوں ان لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے لیکن میں بھول گیا تھا کہ میں اپنے آپ کو ہندو ظاہر کر کے خود اپنے پاہوں پر کلھاڑی چلا چکا ہوں اس بیانہ غلطی کا خمیادہ مجھے چند منٹ بعد ہی بھگتنا پڑا میں نے کسی قدر روب سے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں مگر آپ لوگ ایک بے قصور بھارتی بہتشندے کو ناحق پریشان کر رہے ہیں میں اس کی شکایت اسپیکٹر جنرل آف پولیس سے کروں گا میرے مامو ممبئی کے انگریزی اخبار کے ایڈیٹر ہے پولیس اسپیکٹر پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اسے سپاہیوں کو حکم دیا اسے ڈبے سے اتار کر ویٹنگ روم میں لے چلوں دو سپاہیوں نے مجھے بازو سے پکڑ لیا میں نے اپنے آپ میں بہت غصے کا اظہار کیا مگر سپاہی مجھے پکڑ کر ٹرین سے اتارنے کے بعد سیدھا سیکنڈ کلاس کے ویٹنگ روم میں لے گئے اس وقت ٹرین کے انجن نے سی ٹی دی اور دوسرے لمحے گاڑی برہان پور سٹیشن سے آہستہ آہستہ کی سکنے لگی میں بڑی حسرت کے ساتھ ٹرین کی آواز کو سنتا رہا سیکنڈ کلاس ویٹنگ روم میں دو پولیس کے سپاہی بیٹھے تھے اسپیکٹر کو دیکھ کر وہ جلدی سے کھڑے ہو گئے اسپیکٹر نے کورسی پر بیٹھتے ہوئے سپاہیوں سے کہا یہ بابو کہتا ہے کہ میں ہندو ہوں مجھے اس پر شک ہے اس کو باتھروم میں لے جاؤ اس کا معاینہ کرو یہ ہندو ہے کہ مسلمان اس وقت میرا مضبوط دل بھی ایک بار دور سے دھڑک اٹھا میں سمجھ گیا کہ کھیر ختم ہو گیا ہے اب میں کچھ نہیں کر سکتا دو سپاہی ہی مجھے لے کر باتھروم میں گھز گئے تھوڑی دیر بعد باہر نکلے تو ایک سپاہی نے کہا سر یہ مسلمان ہے ہندو نہیں ہے پولیس انسپیکٹر کورسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے حکم دیا کہ اس کو ہتکڑی لگا دو جلدی کرو میرے سامنے اب ایک ہی راستہ رہ گیا کہ کسی طرح سے فرار ہو جاؤ لیکن وہاں فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا مجھے فوراں ہتکڑی لگا دی گئی اسپیکٹر نے سپاہیوں سے کہا یہ بڑا خطرناک پاکستانی جیسوس ہے خبردار اس کو باہر گاڑی میں لے جاؤ باہر پولیس کی ایک جیپ کھڑی تھی سپاہی مجھے لے کر جیپ میں بیٹھ گئے انہوں نے مجھے اپنے درمیان بٹھایا تھا پولیس انسپیکٹر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا جیپ سٹارٹ ہوئی اور تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی سڑک کی بتیاں روشن تھی برانپور کا شہر کافی بڑا ہے سڑک اونچی نیچی تھی جیپ ایک بڑی سڑک پر آ گئی جہاں دونوں جاری بلڈگیں تھی جن میں روشنیاں ہو رہی تھی عمارتوں کے اوپر سائن بورڈ کی روشنیاں چمک رہی تھی میں دو پولیس والوں کے درمیان سینڈوچ بنا بیٹھا تھا بلکہ بٹھایا گیا تھا مجھے ہتھکڑی بھی لگی ہوئی تھی پولیس انسپیکٹر نے شاید اسی خیال سے پاکستانی جیسوس بھاگنا جائے اپنا پسٹول نکال کر سامنے ڈیش بورڈ پر رکھ لیا تھا جیپ شہر کی جگمگاتی ہوئی مختلف سڑکوں پر سے گزرتی ہوئی پولیسٹیشن کی بڑی عمارت کے اعاتے میں داخل ہو گئی مجھے حوالات میں بند کر دیا گیا اس وقت میری ہتھکڑی اتار دی گئی حوالات کی سلاکھوں والے بند دروازے کے باہر ایک مسلحہ سنتری پیرے پر کھڑا ہو گیا تھا حوالات میں صرف میں ہی تھا اور کوئی مجرم وغیرہ نہیں تھا میں نیم روشن خوالات میں فش پر سر جھکائے بیٹھا تھا میں سوچ رہا تھا کس طرح ایک دم سے صورتحال کا سارا نقشہ ہی بدل گیا میں کہاں جا رہا تھا اور کہاں آ گیا ہوں اب میرے ساتھ جو کچھ ہونے والا تھا اور مجھ پر جو کچھ گزرنے والی تھی اس کا مجھے با خوبی علم تھا مجھ پر عذیتناک تشدد کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا وہی سوال کہ تمہیں کس نے بھارت میں بھیجا ہے تمہارا ساتھی کہاں ہے تم کس مشن پر بھارت آئے ہو وغیرہ وغیرہ مجھے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی میں جانتا تھا کہ مجھے کیا موقف اکتیار کرنا ہے یہی کہ میں پاکستانی جیسوس نہیں ہوں میں انڈین فلمیں دیکھنے اور ممبئی کی فلموں میں ایروینوں کو دیکھنے کے شوک میں پاکستان کا بارڈر کراس کر کے انڈیا آ گیا تھا اب واپس امرسل جا رہا تھا کہ کسی جگہ سے بارڈر پار کر کے واپس گھر پہنچ جاؤں بس اسی موقف پر قائم رہنا ہے چاہے میرے سارے جسم کو انگاروں سے جلا دیا جائے